خوش نو دیئے جناب سیدہ بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو واجب الہترام معززین حاضرین سامعین میں گداغر امام حسین علیہ السلام دا اپنے بادشاہ دی گداغری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لا زوال با کمال بے مثالے میرا حسین جہن دی جتی حجرزک موجود ہے میرا پاک اللہ قدم قدم تے توڑی محافظت فرماوے میرا پاک اللہ تاکو زندہ و سلامت رکھے پاک بی بی دے پتران دست کا مولا توڑی عبادت قبول تے منظور فرماوے چہرے منور کر کے ایلین ویلی اللہ نال مل کے درود پڑو سارے حضرات بلند آواز کے نال مزاج بہتر ہیں توالے تھک تک ہے اس صبح دی مولا دا ذکر جاری ہے سن سن کے گریہ کیتا تساں دادا نتیاں عبادتاں کیتیاں انہیں اینڈے آخر مندہ تھا کی ویندے چلو اللہ تعالیٰ توڑی عبادت قبول فرماوے بانیان دا نظر نیاز اللہ قبول فرماوے سر جی زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے بڑی بہربانی زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے عزت افضائی دا شکریہ توڑے اتنے ہی بہلے بول پہو سارے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے زندگی جس کے لیے تھینا وہی زندہ ہے حیران کن توہاں کو خوشی محسوس تھی سی جڑلے میں چوتی سطر پڑھنی ہے اتنی صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے کون جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہو ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے ابن ملجم کو بتا دو کہ علی زندہ ہے مل کے درود پڑھو سارے محمد اور آلے محمد بس میں تاکو کسیدہ سنویں نا کوئی تاکو پریشان نہیں کرنا بیٹا چھپ کرو میں پڑھ دیا گا چھپ کرو میں سنگی نہیں میرا بچہ بے ہو بے علی ساری عبادت ہے بے مزا چاہ 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 جی سنو دے پہو لالے داد رہو بے ہو بے لی ساری عبادت ہے بے مزا سجدہ ہے بے مزا تو اکامت ہے بے مزا کمیل شاہ جی میڈی تری جی ستر تے گوھر کرے سجدہ ہے بے مزا تو اکامت ہے حسنین بھائی ذرا گوھر کرے زہیب لالے سارے کمیل شاہ جی ذرا بڑی خوبصورت ستر ہے حکیم صاحب سجدہ ہے بے مزا تو اکامت ہے بے مزا بغزِ علی ہے دل میں محبت رسول سے اتھائی میں کوئی دو سترہ یاد آگئی ہے فتح نہیں کیڑا کیڑا بندہ غور کرے سی کرتا ہے سارا سال جو باتیں یزید کی پوچھو جو نام کہتا ہے خادم حسین ہوں پتہ نہیں تُسا کیڑے آوے تھے میں کیڑے پوچھا دیتے تُسا سوچ ہی نہ آوے سکتے میں اتھائی گال کرے ساں تُسا میری گال غور نہیں سنی نہیں کرتا ہے سارا سال جو باتیں یزید کی پوچھو جو نام کہتا ہے خادم حسین وہ کہی گال سمجھ آئی بے حبِ علی ساری عبادت ہے بے مزا سجدہ ہے بے مزا تو اکامت ہے بے مزا بغزِ علی ہے دل میں محبت رسول سے اے کلمہ گو پھر ایسی محبت ہے بے مزا جین دے رہو طبیعتہ لگ گئی اسی دوری آو میں کسیدہ پڑھا آشا پڑھا تھوڑا جیان کوئی نہیں آمن جڑک خواب یہ چنگی ہے جڑی شہ پڑھا تیری اپنی مجلسے سوزی ایک تیری دعا نال تیری مجلس تے شارٹ ہو گیا انتے کو پڑھاونی پوسی مجلس اوکھا تھی سوکھا تھی دعائی میں مگویس ہے انشاءاللہ اللہ جڑا دل کی کسیدہ کھول جا حسنین بھائی میں چار سترہ آکین میں کہ خدا کا خوف کرو کیلے لوٹنے والوں خبر نہیں تمہیں کچھ بھی مقام مصطفیٰ کیا ہے اور وہ موٹر بیتے ریڑی آلے دی ریڑی کر سٹیے مسلمانہ خود پلے رکھی کہش ہے نہیں غریب بچائی شدہ اے انکیڑا جناب علی پیارے خبر نہیں تمہیں کچھ بھی مقام مصطفیٰ کیا ہے کبھی جو آؤ مجلس میں یا ماتم کے جلوسوں میں تمہیں معلوم ہو جائے نظام مصطفیٰ کیا ہے ہی در حیدر ریڑی ہی در حیدر ریڑی ہی در حیدر ریڑی ہی در حیدر ریڑی اے تمہیں مولا ایلی بڑی خوبصورت میں سطر پڑھن لگا مولا دے علم موجود ہیں میرا موضوع قصید دا علم علم میرے قصید دا موضوع اے علم عباس دا اے غازی عباس دا علم نہیں اے میرا مولا عباس خود موجود ہیں سر تچاؤ لالے پیشل ہی بولے کرو اے غازی عباس خود موجود ہیں اگر مولا موجود ہیں تا عباس ساگی شکل علی دی بولو اگر عباس کو منع دیو نا باب دیا شکلالہ اگر عباس باب دیا شکلالہ ہے تا میں پیا پڑھنا تمہیں مولا علی سے ہے ملنا یا گئے تو سخی شہن شاہ کا علم دیکھ لو تمہیں مولا یا علی سے ہے ملنا یا گئے تو سخی شہن شاہ کا علم دیکھ لو تمہیں مولا یا علی سے ہے ملنا یا گئے ستر پسند ہے ہی وے تمہیں مولا علی سے ہے ملنا یا گئے تو سخی شہن شاہ کا بولو تا سہی انہیں اگلی ستر دے گا اور کریں ملنا یا گئے تمہیں مولا یا علی سے ہے ملنا یا گئے تو سخی شہن شاہ کا علم دیکھ لو تمہیں مولا یا علی سے ہے ملنا یا گئے تو سخی شہن شاہ کا علم دیکھ لو یہ علم آج پر چم ہے اسلام کا میری بی بی کے اس پے کرم دیکھ لو یہ علم آج پر چم ہے اسلام کا یہ علم آج پر چم ہے اسلام کا یہ علم آج پر چم ہے اسلام کا یہ علم آج پرچم ہے اسلام کا میری بی بی کے اس پر کرم دیکھ لو توڑی زندگی ہوئے اور پیا پڑھنا یہ علم آج پرچم ہے اسلام کا میری بی بی کے اس پر کرم دیکھ لو یہ علم سر چوائے شیر سنوڑا چاڑنا سجی سے آڈا لے ہو کوئی میرا کسیدہ پسند آنڈا بے کوئی نا سمجھ ہی آنڈا بے ویری گوڈ ستر سنائے آم بچے کیا تکلیف ہے ہی نا کو ہاں بچہ ون یار اپنے شادی تو سی خود اٹھو بالہ تک کنٹرول کرو اپنے ماحول کو خراب نہ کرو کھول یار ونگی نا کوئی بیرے لے بچے کو جھنک لے آنڈا بجنوں کو چپ کر آگیا جنے بیرے لے سار جی میرے پاس ریکھائیں غور کرائیں میرے بڑا شیر پڑھنا چاہنا میرا خوبصورت عظیم مجمع میرا عزت دار مجمع شیعان اہدر اکرار دمجمع ایک منٹ میرے پاس ریکھائیں توانے واسطے تواری توجہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے والپیا پڑھنا تمہیں جنت میں گار ہے عالم دیکھنا یہ عالم آج آج پرچم ہے اسلام کا یہ عالم یہ عالم آج پرچم ہے اسلام کا میری بی بی کے اس پے کرم دیکھ لو یہ عالم ہر جگہ یہ عالم کربلا یہ عالم خلد میں بھی نظر آئے گا زندگی ہوئے یہ عالم ہر جگہ یہ عالم کربلا کربلا امام حسین دے روزے تے جڑے کربلا ویندے ہو امام حسین دے روزے تے عالم لگو ہے یہ عالم کربلا یہ عالم خلد میں بھی نظر آئے گا میرا آخری بندے تک چلنج ہے انہ دیوارا دے ہاتھ ہو لے میں ایڈی بڑی ستر پہنا دیوارا دے ہاتھ ہوں لے ہو بھی کھڑے ہوئے دا میں پاسری کہہ میں پیا پڑھنا یہ عالم ہر جگہ یہ عالم کربلا یہ عالم خلد میں بھی نظر آئے گا یہ عالم ہر جگہ یہ عالم کربلا یہ عالم خلد میں بھی نظر آئے گا تمہیں جنت میں گار ہے علم دیکھنا تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا میرے مولا رضا کا حرم دیکھ لو تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا میرے مولا رضا کا حرم دیکھ لو تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا تمہیں جنت میں گر ہے علم دیکھنا میرے مولا رضا کا حرم دیکھ لو یہ علم عرش پر بھی نظر آئے گا اور روزِ حشر بھی نظر آئے گا لرے حیدری بڑی مہربانی زندگی ہوئے جین دے رہو علم بیا پڑھنات وال سنے آئے یہ علم عرش پہ بھی نظر آئے گا اور روزِ حشر بھی نظر آئے گا کچھ کسیدیں ہونن کئی شیر ایسے ہونن جنہ دار عدیف کافی ہے ہی لطفہ لاؤں انہیں کافی ہے علم توجہ کرائے حرم انہیں گا لے نا جی کرم ٹھیک ہے اور ذرا غور کرائے میں ڈبل کافی آگن کے تھوڑے واسطے خوبصورت تھوڑی نظر کرنا چانا خان والد عظیم مجمع میں پیا پڑھنا یہ علم عرش پہ بھی نظر آئے گا اور روزِ حشر بھی نظر آئے گا یہ علم پل کے اس پار لے جائے گا یہ علم پل کے اس پار لے جائے گا یہ علم کے کرم محترم دے کرو یہ علم تے پتہ نہیں سینکڑیں دیتا دا دے چھو لوگا نے اگ دا ماتم کی تے ہر سال کردن کمیل شاہ جی تو ساتھ جان دے ہو تو ساتھ ملتانی تے قریبا ملتانی ران دے ہو انتی سفر پتہ نہیں کتنے سو سال توں اگ دا ماتم ہو رہے ہیں اور ماتمی کیویں کردنے تو سا شاید نہیں ڈٹھا بندے حیران لوگ سو چینلے کی میں لگ دے کوئی آدھیں انج کردن کوئی آدھیں میں کہ کچھ نہیں کردے یہ صرف موجدہ ہے اور کیڑا موجدہ ہے یہ حسیم موجلہ ہے علم دارکہ کہ علم والے چلتے ہیں جب آگ پھائیں ہاں تنچے ہی دری فرضی جیندے رو ایک کرامات اے معیزہ میری علمہ لے دے جیندے زور تے ماتمی آگے تے ٹرپ ہوندن تے ہوندہ بھی کوچھ نہیں شاہلہ زندگی ہوئے والپیا پردان یہ حسیم موجلہ ہے علم دارکہ کہ علم والے چلتے ہیں جب آگ پھائیں یہ حسیم موجلہ ہے علم دارکہ کہ علم والے چلتے ہیں جب آگ پھائیں نہ جلے گے نہ ان کو زخم آئیں گے نہ جلے گے نہ ان کو زخم آئیں گے میرے حرم آتمی کے قدم دے کر لوں نہ جلے گے ان کو زخم آئیں گے نہ جلے گے نہ ان کو زخم آئیں گے میرے حرم آتمی کے قدم دے کر لوں موسیقی لوں نہ جلے سیٹنگ چیک کر رہے میری میری اپنیاں پھورتیاں میرے سوزیاں دیاں پھورتیاں ریموٹ کنٹرول میں سیٹ بنوائے ہوئے بڑے خرچے ہو گئے غور کر رہے ہیں جائے جائے میں کوئی ہون تک داد نہیں دیتی پورے خانے والدہ مجمع ہاتھ کھڑا کرے سارے ہاتھ نہیں دیتی آئی تا بڑے پیڈے ہو گئے ہیں بڑے پکے ہو گئے ہیں ہاتھ کے آئی نہیں کھڑے ایک بندہ ہی میں کیتا ہے ہلکا جیاں وہ کو نالہ لے آکیون نہیں ہوئے توجہ ہے میں جو علماء لے تو پننہ علماء لے دے کسید ہے نا بھائی میں جو پننہ علماء لے تو اس پندالے چو بندہ اٹھے کے گھر چپ کر کے لگا بھنجے بغیر وسیمہ باس علماء لے دے نوکر کو داد دیتے وال میرے آمندہ فیدہ میں کو اللہ دی کا سمیں ترکڑے تھی وائے این پورے پندالے چو میں وسیمہ باس علماء لے دے زورتے پن کے پیادا یہ علماء ہاتھ میں باروال آئے گا اور کعبے کی چھت پہ یہ لہر آئے گا یہ علماء ہاتھ میں باہر آئے گا اور کعبے کی چھت پہ یہ لہر آئے گا تمہیں شک ہو تو قرآن کو کھول کے یہ کسیدے ہوئے ہیں رکم دیکھنو تمہیں شک ہاتھ میں باہر آئے ہیں رکم دیکھنو تمہیں شک سار چکراجات قبول پر لے اللہ میاں تُسا سارے کو جیندہ رکھے تُسا سارے کو اللہ حسدہ تے وسدہ تو انہیں سوڑا رکھے جی میں بیٹھے ہو ایک بھی یہ کسیدہ پڑھ دا جی پڑھ سا ہوتا نہ پڑھ دا ہی تو بات تورہ کسیدہ پڑھ دا تورہ گوھر کر رہے اور رتبے حضرت عمران دے زندگی ہوئے اور رتبے حضرت عمران دے 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 سلامت دے رہو جین دے رہو کتنی خوبصورت سے ترے اللہ میاند اللہ میاندی پسندی دا ترین شخصیت دا نام ہے حضرت عمران سر جی اچھا میں کیا کیا رتبے حضرت عمران دے قرآن دے سندگی ہو خانے والا لے لطف گنے کسیدے دا سارا سال کسیدے دا لطف نہ ویسی رتبے حضرت عمران دے قرآن دے سندگی ہو رتبے حضرت عمران دے قرآن سندگی ہو رتبے حضرت عمران دے حضرت عمران عمران پہلے آیا قرآن با دے چاہا میری سطر یہ ہے نا جی عمران دے قرآن دسیندہ ہے سارا مجمع کوئی عام مجمع نہیں ایک بڑا زیرک مجمع پہلے آئے عمران دے قرآن دسیندہ ہے اور الٹتی ویسی قرآن پہلے آسی عمران با دے چاہ سی پہلے آئے عمران اتو آئے قرآن اور قرآن اتھے عمران اتھے اوکی میں میں پیا پڑ دا اور اتبے حضرت عمران دے قرآن دسیندہ ہے اوچڑے ہنوارس قرآن دے عمران پہلے دا ہے اتو جہاں دری زندگی ہوئے جین دے رہو بس دے رہو اوچڑے ہنوارس قرآن دے عمران پہلے دا ہے جڑے 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 ہنوارس قرآن دے عمران پہلے دا ہے ایک پہلے کے پاک نبی ہے بیا پہلے کے پاک نبی ہے بیا پہلے کے پاک نبی ہے بولو یہ دو پالس نا آئے بولو تا صحیح پہلے ہاتھ کھڑے کرو یہ پالس یہ پالس اور میں دے دا خانوالہ لے تو سے کتنے اگزہین ہو میرے کافی ہے تو تو ہنوارس قرآن پہلے دا ہے قرآن پہلے دا ہے اللہ دنائی میں میں بیا پہلے دا ایک پال کے پاک نبی ہے بیا پال کے پاک علی ہے او بیا پال کے پاک علی ہے اوہ ایک رازک دا محبوب ہے بیا رزق وڈے دا ہے ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے دا ہے تو سے جین دے رہا ہو تو سے وچ دے رہا ہو محبوب ہے ایک پال کے پاک نبی ہے بیا پال کے پاک علی ہے بیا پال کے پاک علی ہے اوہ ایک رازک دا محبوب ہے بیا رزق وڈے دا ہے ایک رازک دا محبوب ہے بیا رزق وڈے دا ہے ایک رازک دا محبوب ہے اجنی دا پندرہ چہرے ایسے ہیں جنتیں میری پڑھائی دا اثر ہی کوئی نہیں اور جی میں گھنوائیں انجیں انجیں وٹیئے کے بیٹھے ہیں اللہ دانا منو اللہ دانا منو اپنے چہرے ٹھیک کرو انہیں کو سمجھ آگئی ہو سی میں کہہ کھو آدھا بھی نیاز حسین چہرے ٹھیک کرو اجنی دا میں کسیدے اور پڑھ میں نے پاس رکھائے سار جی لالے میرے چاچے میرے لالے چاچے سر چوائے حضرت عمران دے میں کوئی ذکر کیتنا جنہ کو پا لیا اوکے ایک پال کے پاک نبی ہے ایک پال کے پاک ایلی ہے سار جی اگو سناؤں اگو پیا ٹردہ میں پیا پڑھدہ دو پوٹرین حضرت عمران دے دو پوٹرین ایک پوٹر جاکی دے امیرے چڑھنا نے دی تصویرے سار جی اگو سناؤں ہے حیدری اگو سناؤں ہے اگو سناؤں ہے لطفہ سی جہاں کسیدہ سننا چاہدے ہو ہن سترہ دو دو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں سترہ ہیں انہوں نے دیکھو لطف کتنا ہے اور حقیقت اور سچائی کتنی ہے درہ غور کریں اگو پوٹر جاکی دے امیرے چڑھنا نے دی تصویرے اگو پوٹر جاکی دے امیرے چڑھنا نے دی تصویرے اگو چڑھنا نے دی تصویرے اگو پوٹرہ ایسے امران دا مکسوم لکھے دا ہے سار جی ادھے بندیاں میری گاہ نہیں سمجھی اگو پوٹرہ ایسے امران دا مکسوم لکھے دا ہے اگو پوٹرہ ایسے امران دا مکسوم لکھے دا ہے اگو پوٹرہ ایسے امران دا مکسوم لکھے دا ہے تُو پڑھ دا ہے قرآن تُو پڑھ دا ہے قرآن تُو پڑھ دا ہے قرآن تُو پڑھ کے بھی نا دانے تُو پڑھ کے بھی نا دانے تُو پڑھ کے بھی نا دانے نا رے ہے دری بڑی مہربانی اور قرآن تے سے امران دا ایماند سے دا ہے قرآن تے سے امران دا ایماند سے دا ہے سیانا سیانا پہ طبیعت لگی ہے دل خوشت ہے تو ادا چلو اے بالن میں گو تانکی تھی بیٹن تے انہوں میں کسیدہ تک سنواوا خان صاحب سارے پرائیم منیسٹر پرائیم منیسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اٹھاوی انتی جولائی انہوں میں اتحامی کوئی نہ بیر ملکم اتھا میں سنا انہوں میں الیکشن تو ہو گیا تے الیک خان صاحب اجے کوئی نہ نوے انہوں میں وزیر اعظم نان بنے تے انہوں فرمایا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے اتھا ہی انگلڈ بے آکے تے میں انہوں کو جواب دیتا آئی میں آکے خان صاحب تبدیلی ہو سی دنیا دارا ہستے اصاڑی بھی چل ہو سکتے تھوڑی جی حسنین بھائی کو تبدیلی رال بنجے تو ٹھیک ہے لیکن اصل جڑی جو اصا شیعانِ حیدرِ قرار چاہنے آئے کیونکہ میں وسیم عباس ببانگِ دوہل ہر مجمع کو آدھا ہونا کہ اصا عام لوگ نہیں وی آر سپیشل تو سا وڈے لوگ ہو ساڑے پیر سپیشل کوئی دنیا تیڑا اجتماع دی کہو جڑا اربعین تے امام حسین دے ذریعتے ہوئے ہیں سار جی سار پانچ کروڑ بندے مولا دی ہاتھری روٹا ہے تو وال میں آکھ نہیں سکدا تبدیلی آئے کی جب محضی آئے گا تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا ایدر حیدر 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 تو کیسے لائے گا حیدر تبدیلی آئے گا تبدیلی مشکل ہے جب دلے مجھل ہے تو کیسے لائے گا جب دلے آئے گے جب دلے آئے گا یہ پرچم کا ذکا گھر گھر لہر آئے گا جب دلے آئے گے جب دلے آئے گا ہاں تجھے دری اوکے ٹھیک ہے نا تبدیلی لفظ تبدیلی عام لفظ نہیں ہے آئے گی ضرور آئے گی لیکن مولا دے نہ آئے گی اگر تسی لے آنا چاہتے ہو تے اے گلا سالیہ منڈیہ پوزن دل سے یہ اظہار کرے من سے بھکرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو چودہ سے پیار کرے ہاں تجھے حیدری سنو دے پہو اگر میری گالوں میں نہ غلط میں کوئی ٹھیک ہے گا ہے وسیم عباس تو غلط آکے خدا دی قسمیں پنڈالان دے پنڈال کھڑے ہو گئے میری اگلیاں دو سترہ جڑیاں میں پڑھنیاں زاکرین بیچارے میرے جڑے سارے لالے وزن تھے انہاں پڑے لیکن انہاں کم ہو جایا اسے گلوں میں چھوڑ گیا یہ تو توڑے آکھے تھے پڑھ دا پیا گھر سنے میں پیا پڑھ دا دل سے یہ اظہار کرے من سے بھکرار کرے پھر تبدیلی آئے گی تو چودہ سے پیار کرے مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی آدھ ہو تیرے پاکستان میں ہے ماتم زندہ بات ہو حلیلال کالندر ملگنر حیدری مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی آدھ ہو تیرے پاکستان میں ہے ماتم زندہ بات ہو اللہ تعالی سے دورت میں پائے گا تبدیلی آئے گے جب مہدی آئے گا اللہ تعالی سے دورت میں پائے گا تبدیلی آئے گے جب مہدی آئے گا میری اگلہ ٹھیک ہے نا کوئی گال فالتو دا نہیں کیتی نا تفالتو گال کرنی نہیں لیکن ضروری اعلان اہم اعلان دعا پیا مگلن جاشن کی وہ رات ہو کشیوں کی بارات ہو آئے میرا باروہ گازی مولا ساتھ ہو بل سنوال اعلان جاشن کی وہ رات ہو کشیوں کی بارات ہو آئے میرا باروہ گازی مولا ساتھ ہو قائم کا انصاف ہو قائم کی دروار ہو اور بی بی کے سامنے دشمنوں پہ وار ہو قاتل بی بی گہ جب پھکڑا جائے گا ہایلی ہنگ آلی 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 ہاتھ تجھے آئے دری بڑی مروانی بہت شکریہ عزت افضائی دے شکریہ خوبصورت سماد دے شکریہ توڑی اس خوبصورت اظہار دے شکریہ اللہ تے پہندن باگتا کو عبادتے شاد رکھے میڈی پاک سیند دے پترہ نصد کا بس دے رہو تے جین دے رہو تے زندہ سلامت رہو ایک درود پڑھ لو بلند آواز دنال تھوڑا جہاں ذکر مسائب پڑھ دا مسائب سارڈین زاکرین تو سن دے رہو میرا دل لے میں آج یہ مسائب پڑھا اے یا حسین ہے وہاں یا حسین ہے ہی یا حسین ہے وہاں حسین ہے آج ویک دنیا تے جا جا حسین ہے یا حسین ہے وہاں ہسین ہے ہسین ہے وہاں ہسین ہے اجویک دنیا تے جا جا ہسین ہے ہسین وہاں ہسین ہے وہاں ہسین ہے ہسین کیا کیتا ہے نہیں اے مصرہ پڑھایا کرو ہر جگہ تے تاکہ دنیا کو مقصد حسین دا پتہ لگے اے مصرہ باستے میں پیا پڑھ دا ہسین کیتا کیا ہے پہلے نماز ہے نماز کو بچایا گور کرائے مقصد حسین پیا پڑھ دا شاید تاکہ سمجھ آوے یا نہ آوے ہسین دا اصل مقصد پہلے نماز ہے نماز کو بچایا سجدہ عظیم ہاں عظیم کر وکھایا باطل دے نال لڑنا حق نال حق تے کھڑنا باطل دے نال لڑنا حق نال حق تے کھڑنا غیرت دے نال مرنا ڈسے آہ حسین ہے کیا بات ہو بڑی مہربانی ایتا کو پیغام ڈیتے آج دی مجلس دے آج دی مجلس دے ایم پیغام آئی جڑا میں ہے زیگم شاہ توڑی مجلس دے دے دیتے کوئی وصول کرے تے کوئی نہ کرے میں اللہ دی باہر گائے سرخ روہا مجلس دے نال لڑنا حق نال حق تے کھڑنا باطل دے نال لڑنا حق نال حق تے کھڑنا غیرت دے نال مرنا ڈسے آہ حسین ہے انہوں میرے پاس تے ریک ہے سابر جہان تے حسین جیسا کوئی نہیں ہے سابر جہان تے حسین جیسا کوئی نہیں ہے مظلوم لبسیں تلبنا ایسا کوئی نہیں ہے مظلوم لبسیں تلبنا ایسا کوئی نہیں ہے اکبر دلاش چاکے وچھ خیم آدے آکے اکبر کچاونہ سو کھاکے اکبر دلاش چاکے وچھ خیم آدے آکے گل نال بھیڑی لاکے روڈا حسین نہیں نہیں مکان تُسا نہیں رے سگے شاید میں پڑھ نہیں سگیا توڑی ہائے نہیں نکلی شاید میں پڑھ نہیں سگیا میں بھائی کوشش کرے نہ حسین دیاں قربانیاں نسے نہ میں پیا پڑھ دا بھیڑی دے بھرکیاں دمان چاکو ہایا بھیڑی دے بھرکیاں دمان چاکو ہایا بھیڑی دے بھرکیاں دمان چاکو ہایا رو رو کے ویر کو چمک تلچ سمایا ہاں رو رو کے ویر کو چمک تلچ سمایا غازی دے باز اچاکے اپڑی کمر جھکاکے غازی دے باز اچاکے باتم تک کر سکتی ہو اپڑی کمر جھکاکے خالی مشک اٹھاکے ولیا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے شل بیگم اچھ نہ روو اور پانچ منٹ پڑھا ماں شاہے دلہ دے پڑھا میں نو کرا بھرکیاں دمان چاکو ہایا بھیڑی دے بھرکیاں دمان چاکو ہایا بھیڑی دے بھرکیاں دمان چاکو ہایا ہاں رو رو کے ویر کو چمک تلچ سمایا ہاں رو رو کے ویر کو چمک بھائی دے باندھ سنوے ناغازی آباز دا میں پیا پڑھ دا لتھا زین تو بھرکا بی بی زینب دا جوک جلیہ اے علام نشانے اوہ عباس دی سے لنے اوے لے اوہ کتاب بی بیاں ویچ اعلانے اعلان کیڑائی بی بیاں دیئے میں کوئی نئی زامل توہ دے بھرکیاں دی ہونہ ہر کوئی خود نگرانے بی بیاں دیئے میں لالا ہے گیا غازی کیا بات ہے تاہی تا پیا پڑھ دا بھیڑی دے برکیاں دا مان چاکو ہایا بھیڑی دے برکیاں دا مان چاکو ہایا ہاں رو رو کے ویر کو چمک تلچ سمایا غازی دے باز اچا کے اپنی کمر جھکا کے غازی دے باز اچا کے اپنی کمر جھکا کے خالی مشک اٹھا کے ولیا حسین اکبر مرا کے قاسم دے ٹکڑے چھوڑ کے غازی دے مشک تے علم تے باز اچا کے اسغردی قبر بنا کے ویلا ہوگی ای دیگر دا جڑے بانی ہے مجلس میرے مہمان ازادہ رہو دیگر ڈھلی ہے تے پرانے ذاکر پڑھ دے آئے ڈھلی دیگر جیٹ اٹھارا دی اووے چکار بلدے سہرہ آئے اولہ بیٹھائے فخار نبی آندہ زندگی دی تاگ مکاہ میں پیا پڑھنا دھوڑ پھٹی ہٹیاں فوجاں آیا بھیڑ کو نظیر بیرائے بیبیاں دیئے ہونکا نوہوے جیڑا ویر میں لے دی آوے تہا تولانا بہتا ہے پانی دی نراز نہیں تھی ایک گھوٹ پانی دا بھرے ہیں میں بشرا میری برداشت نہیں اے امام حسین علیہ السلام دے علیہ السگر دا کامائی ایڑا ترینی تسا رہے ہیں آخری مکان لے بیٹھے حسین کب دے تلوارتے متھے سیدہ دے میرا اللہ میرا اکبری ٹرگی ہے تو اسے تھگے ہو مسائب تا درد نامے تو اسے پانچ میٹ درد محسوس کرو تو میں ممیم پر چھوڑ دے سا میرا اللہ میرا غازی وی لیلی ای آواز قدرت آئی جبریل میڈا حسین عباس وستے مون جائے جلدی عباس دی شکل بنا میدان چونج میرے والد صاحب ایک بند پڑھ دی آئے اے جبریل عباس دی شکل بنا کی آئے میرے مولا دی ٹھے سید سلام دا جواب دی ٹھے حسین روکے روکے آدل میلے ویر دی شکل دا پاک فرشتہ اوڈے جلدی چھوڑ میدانے وجہ کیوں سیادہ دے متاغازی سمیج کہ پانی منگے اوڈ کوئی مہدہ بال نادا نے سیادہ دے لگی خبر جے فضل دی امڑی کون گین آسی علام نشانے تیجے بھیڑی ویر کیا بات ہے تھوڑی یہی مکان بیڈے ہو چاہ میں میمبر چھوڑ دیسا حسین لے بیٹھے ذل جناہ واپس آیا ہے ستاروے قدم تو جو پتہ لگے سنا سوار لے گئے کیا بات ہے یار واپس آئے تے اپنی زبان چاہ دے آنکھیں تا گوڈی لاوا آنکھیں تا پاسا لاوا آنکھیں تا چاڑا آنکھیں تا مدینے پوچھاوا آنکھیں تا خیمی اچ بھیڑ ملاوا تے سید رو کے آنکھیں نہیں ہن ٹرونج میں بچدہ نہیں اپنے زبان چاہ دے اگر حکم کریں تا اوہ وعدہ یاد کرواوا سیدہ دے کیڑا آدھے یاد کرو توڑا ہی بچ پنا میں رہی بچ پنا توڑا بابا علی میں کو ویڑے گنایا توڑی انویں بیڑی دے دیاں کھڑیاں توڑے بابے علی میں کو بلایا تا کو چاہ کے میں نے تے سوار کرایا اوہ خانے والا لیاو زلجنا دے آو تا کنہ ساما توڑی پاک کما اندر گئی آئی جنہ واپس آئی آئی اپنی چاہ درچ جاؤ اوہ چاہ کے آئی آئی میں کو واقعی آس گھوڑا میں اوہ زہرا ہاں جیندہ سورج حیاء کریں دے اے میں زہرا ہو دی چاہ درے اندھے بچ جو کھا میرے نال وعدہ کر میں نے حسین کو کلانا چھوڑے تو آنا کوئی پتھر دجیگر ہے کھائے تک ہی تھی آؤ میں کیویں چھوڑا کیا بات ہے سوڑے پر ہون دے ہو سوڑی پہ مکار چاچا جی جیڑے بزرگ بیٹھے ہو جیڑے مجلسہ آزلہ تو سن دے پائے ہو ایتھا ہی ایک بند ہے مجلسہ مکویں دیان بزرگ پڑھ دے آئے سیادہ دے میں لہے بیٹھا میڈی مک گئیے تو ولون خیمہ گاہ دو اے پاگ تلوار امان تہی مانجنے میں آؤ دیما کو سیادہ دے اینج نہیں نسنا کیا بات ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ اللہ وز دے رہا ہو شاہ اللہ بہا گا مجھ کدی نہ روو مڈی پاک سین دا صدقہ بی بی دے پترہ دا صدقہ تاکو اللہ کا نہیں بہا گا مجھ نہ روو آوے المال دے ہتھے اور میرے پاس رکھا ہے آگے کمینہ آدھے حسین جاگ سیدہ دے اوہ کمینہ امام کدی غافل نہیں ہوں دا آدھے حسین جاگ میں آگیا والا فرمینن میرے یہ دو گلہ من اے سورج لہن دے پہلے حسین فرمایا میں کوئی نماز پڑھن دے اے ظالمہ دے کی میں پڑھن دے میں تاکوہنی نماز کو آیا مقصد حسین پیا پڑھنا سیدہ دن میں کوئی نماز پڑھن دے مقصد نماز ہے سردیندہ مقصد نماز ہے اے دے میں تا شہیدی نماز کرنی ہے مولا فرمیننے سورج تا لہن دے ظالمہ دے کوئی بچن دی امید دی سیدہ دے کوئی خواہش نہیں میں نے تا اکبر جائے ٹور گئے یہ تھا یہ ایک باند پڑھنا تھا تا لفظی باند پڑھنا سیدہ دے میں نے تا غازی جائے ٹور گئے اے دے والحسین کیوں آدھے سورج دی انتدار سیدہ دے تُو مرے سے ضرب آتے میری بھیڑ کھڑیے دے دی تُو ضرب آمارے مطا مہر آونجے غیرت مند دی ای علی دی ماتم کر کے آدھئے ایندی منتنا کارجیوے کوندئی کسوان ہویا وعدہ بیر نا آسا جے نانا آسی یسرب تو میں نال کنات دے بہسا فی بی آدھئے اے ٹور ویسی پچھے لاش تیدی تے تیدے ہتھ تے پیر بڑے سا پابر کا ما زہرا والا تیدی تا تلہنک ولیس پہلی در ماریس حسین اللہ کو یاد کی تے انہیں ڈو جی ضرب ماری ہے حسین نانے نانے کو یاد کی تے خانے والا لے ہوں انہیں تری جی ضرب ماری ہے حسین باب علی کو یاد کی تے جے کو شہادت تیر عمر لیانا قسمت کو آکھے انہیں چوتھی ضرب ماری ہے حسین حسن بیرا کو یاد کی تے جنا کوئی زخمی ہوئے او کو ترے بڑی لگ دیئے جنا ترے لگے ماں بڑی یاد آدیے انہیں پنجوی ضرب ماری ہے سیادہ دے اماں او میرے لکھے پاسی آلی اماں پاسے کل ویڑھائے میں تا رات دی آئی و دی او میں تیرے وال بسم اللہ میں تا رات دی آئی و دی او میں تا چکیاں پی پی پلے دی رہیاں او میرا تت سا بچڑا ختم میری مجلس آخری دا اور ای آغا نصیم عباس دا جنا یہ جملہ پڑھ دیا ہے انہیں اٹھویں ضرب ماری ہے توڑی حیاج ضرور نکل سی اے دیکھ کیا دے حسین میں بڑا طاقت وارا میں کھانا کھا دو یہ میں پانی پی آغا نصیم عباس بسم اللہ دے سواب ہم نے میں کھانا کھا دے حسین میں زور نال ضرب ماری نت خون نہیں نکل دا حسین دی سخاوت رکھائے سیادہ دے ہون مار ہون نکل سی انہیں اراد کی تے ضرب مارا سیادہ دے امم ہاتھ جا میرا قاتل تھاک پائے بی بی یا دیئے میں تا چکیاں پی پی پلے دی رہیاں شاہلہ بچ دے رہو مگ گئی میں میری مجلیز یہ تھا ہی دعا پیا مگنا یہ ہو سکتا ہے وین چپڑا ایک بچی ہے کئی میں لے سجی آوے دیئے کئی میں لے کبے آ دیئے نہ مار ہونے آپے مار ویسی انہیں کو ہی ہو جیئے ظلم کیتا ہے بچی فراتہ لے پاسے دوڑیے رو کے بی بی یا دیئے بیٹھا سہیاں گاد گاد قتل کرے نئی میڈے پیو کنش مار کمینا اوہر ضرب تے تیرا دعا دے ہاتھ چاہو نا نچی دوڑیے رو کے یا دیئے توڑے کوئی تایا اوہر میڈے مداد کی تے اوہر توڑے کوئی تایا اوہر میڈے مداد کی تے میڈے پیو کوشی مار مرے ہیں بے در دینا قتل کرے دوڑیے سن سا ماتم گئے او جتنا دی بوس او جتنا دی بوس او تھوال وال زراب نیانا ماتم سنو معصومہ وہڑ کی تائے رو کہا دیئے نائج مارے حباب کو نائج سادان کسان ہدا ہو اندی آن کے خنجار سناج جے فضال سنو معصومہ وہڑ ناڑا نجاب کچھوڑ کے آن میں کشی مار یتیم کریں دا ماتا میں میرا اللہ دے اولادہ کو اولاد عطا فرمائے میرا اللہ گناہ گاران دے گناہ معاف فرمائے میرا اللہ بانی مجلس کو عباد تشاہ دے میرا اللہ میں حقیر فقیر دا پڑا مومن دا سونا اپنی بارگاہش قبول فرمائے میرا اللہ جو لوگ بیمار ان صحت اطاف فرمائے میرے سمیت میرے سوزیاں سمیت میرے ایمج میں سمیت ایمج میں جتنے لوگ بیمار ان پریشان ان میرا اللہ انہ دیا پریشانیاں بیماریاں تکلیف اندور فرمائے بانی مجلس نظر نیاز خرچ خراجات اپنی بارگاہش قبول فرمائے انہ دے مرہومین دے درجات بلند فرما زیغم شاہ دے زندگی دراز فرما انہ دے بھائی دے زندگی دراز فرما بھائی اسرین کو صحت اطاف فرما بھائی کمیل کو زندگی صحت اطاف فرما زیغم ابباس دے بھائی کو حکیم صحب کو شاہ صحب کو مولا زندگی صحت اطاف فرما شاہ صاحب بڑی محنتیں بڑی کوششیں بڑی کاوشیں میرا اللہ شاہ صاحب دہ جڑے ایک خرچ نظر این محنتیں اس کو قبول فرما رضا سید رضا انہ کو میرا اللہ سید رضا عباس اچھ شریف تو میرا اللہ انہ کو زندگی صحت رے اور انہ کو زندگی اللہ بیٹا عطا فرما زہیب میرا برایا بیٹے کوئی اللہ توئی کو زندگی اور صحت عطا فرما جتنے بھی میرے سارے بیراج میں کو نام کئی نہ نہیں آدھا میرا اللہ انہ کو زندگی دے سکھ دے صحت دے تندرستیاں دے اے وسد راوین اے ذکر پاک سنو دے حاشمی صاحب کو میرا اللہ زندگی صحت عطا فرما اے سارے جین دے راوین مولا علی دے ذکر چراوین امام حسین علیہ السلام بادشاہ دے ذکر چراوین اور انہ سارے مجمع کو میرا اللہ زیارتہ نصیب فرما انہ سارے مجمع کو میرا اللہ مولا حسین دے ذیارت مصیب فرما زیگہ مباس دی امام میں انہ کو تکلیف خالق کائنات انہ کو زندگی اور صحت عطا فرم بی بی پاک دے صدقہ بی بی پاک دے پتران دے صدقہ بانی مجلس انہ دے بڑی محنت نظر نیاز خرچ خراجات سارا اپنی بارگاہچ کبول فرما ایک دوہ سورہ فاتحہ تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اے ثواب انہ دے مرہوم والد جی مادی شاہ صاحب انہ دے روح کو بخشو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدینیہ کا نعبدو وعیہ کا نستائین ادن الصراط المستقیم صراط اللہ زینانامتالیہم غیر المغذوب علیہم ولزوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ احد اللہ سماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفن حد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ احد اللہ سماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفن حد بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو اللہ احد اللہ سماد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفن حد اللہما صلی علی محمد وعالی محمد ماتم حسین